سلام علیکم بائیس ویڈیو امید کرتا ہمارے پاس ہے کلٹس دو ہزار سات موڈل یہ والی تو ابھی ہم نے اس کو بائے کیا ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کی ایوریج ہم نکالیں کیونکہ یہ اے ایف انجن نہیں ہے یہ ہے پرانا انجن تو ابھی ہم چلتے ہیں مکینک کے پاس اس کا سارا پیٹرول نکالتے ہیں اور پھر چیک کرتے ہیں کہ یہ ہمیں ایک لیٹر میں ایوریج کا دے رہی ہے گاڑی کے انجن میں نے بھی کوئی کام نہیں کروایا نہ آئیل چینج نہ کوئی ٹیوننگ کر رہا ہے تو ابھی گاڑی بوش ہو رہی تھی تو اب بوش کروا کے ہم نکلیں گے اور بعد میں آپ لوگوں کو اس سے تینڈیشن بتاؤں گا یہ گاڑی سیل کے لیے بھی ہے تو آئیے پہلے چلتے ہیں اس کی ایوری چیک کرتے ہیں آگے بلوگ سارٹ کرتے ہیں میں لے کر گیا تھا مکینک کے پاس اپنی گاڑی وہ کہہ رہا تھا کہ اس کے نیچے نٹ نہیں ہوتا ٹینک کی کھولنی پڑے گی پٹرول نکالنے کے لیے تو اب سوچا یہ ہے کہ پٹرول بیسے بھی کم تھا گاڑی میں اب بوتل پکڑوں گا میں ایک اور اس کے اندر یہ بوتل میں نے پکڑ لی بوتل کے اندر ہم ڈلوائیں گے فیول ٹھیک ہے اور گاڑی کو میں ابھی ایسے ہی چلاوں گا جب تک پٹرول انڈ نہیں ہوگا اور جب انڈ ہوگا پھر ہم اس کے اندر لیٹر پٹرول ڈلواتے ہیں اور پھر اس کے اندر میں ڈالوں گا پٹرول اور پھر ہم نکالیں گے ایپیش تو آئیے چلتے ہیں ابھی ویسے گاڑی اس کے پر پٹرول لے تو ابھی گاڑی ویسے چلا کے تو اس کے ڈرائی لیٹر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی میں کرنے لگوں سٹارٹ کیا بات ہے ہاف سلو سٹارٹ گاڑی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فیول بلکل اینڈ پہ ہی ہے لیکن پھر بھی میں اس کو ایسے چلاوں گا تاکہ اس میں مزید جو بھی ہے ڈیڈ ہو جائے گاڑی اور پھر ہم ڈالے گے لیٹر تو آئیے بھی چلتے ہیں پہلے پم سے پٹرول لباتے ہیں پھر آگے بلک سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کے پمپے اور پمپے ہم ڈلوارے پٹرول لے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پٹرول میں ڈلوائے لیٹر اور دوسری میں ڈلواؤں گا ڈے لیٹر تاکہ میں دور جا رہا ہوں یہ نہ ہو کے رسلے میں گاڑی لیٹر پہ چلے ہی نہ تو اس لئے میں دو بوتوں میں پٹرول ڈلوارا ہوں تاکہ ایزی رہ نظام ایک مماری میں ڈل گیا اور دوسرے میں ڈلواؤں گے تو پھر ہم چلیں گے آگے بلک سٹارٹ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں نا جی میں نے یہ سوئی آپ دیکھ سکتے ہیں اور گاڑی دیکھیں زیرو گیا تھا اس کو یار میری کمر تھک گئی ہے بلکل کمر میری اینڈ ہو گئی یہ گاڑی چلا جلا کہ تیس کلومیٹر گاڑی میں نے چلا لی ہے تو گاڑی میں پٹرول ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا اب پتہ نہیں کیا سکی رہے اس کا سوئی بھی اس کی ٹھیک ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اینڈ پہ آگئی ہے میری تو کمر دوھنے لگی ابھی میں برکت مارکر سے واپس جو ہوترمالی سائٹ پہ جا رہا ہوں تیس کلومیٹر میں نے چلا لی ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر ابھی بھی یہ نہ ختم ہوا گھر جاتے تک میرے تو پھر یہ ہے کہ صبح میں اس کو دوبارہ چلا ہوں گا اور پھر اس کا ٹیسٹ آگے سٹارٹ کروں گا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتی ہے بیماری سائت پوری تو ابھی بہت اچھی لگ رہی ہے اس کی ایبریج کیونکہ اتنی ڈیٹ اینڈ سوئی پہ گاڑی کو پند ہو جانا چاہیے لیکن یہ نہیں ہو رہی تو مینز کہ اس کی ایبریج اچھی ہے ابھی ہم پھر نکل چکے گاڑی کو لے کر ٹھیک ہے رات کو تو میں نے 37 کلومیٹر گاڑی چلا لی تھی تو یہ تھا کہ گاڑی پٹرول نہیں انڈ ہوا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ڈیٹ اینڈ پہ سوئی ہے اور سوئی بھی ٹھیک ہے یہ نہیں کہ سوئی خراب ہے تو پٹرول انڈ ہوا تھا ابھی میں پھر لے کر نکلا ہوں کیونکہ رات کو میں تھک گیا تھا پھر ہی گاڑی چلا کر تو اب دیکھتے کہ یہ پٹرول کہاں پہ انڈ ہوتا ہے اور بلکلیں میرے ساتھ ہیں اور وہیں سے پھر ہم لیٹر ڈال کے پھر اس کی ٹرائی لیں گے کہ یہ لیٹر میں کتنا کلومیٹر کر رہی گے تو آئیے بھی چلتے ہیں دیکھتے ہیں اس سے میں آ کے آپ کے پائنے ڈال دی ہے موٹرے پہ گاڑی ٹھیک ہے کیونکہ یہ تو پٹرول ختم ہی نہیں ہو رہا تھا تو آپ موٹرے پہ ڈال دی ہے چاہاں پہ پٹرول ختم ہوگا اور گاڑی کی اچھا ہے ایک اور چیز میں آپ کو تکھاؤں گاڑی کو میں آرام سے آرام سے ایک سو بیس کے اوپر لے کر جا رہا ہوں گاڑی پتہ ہی نہیں لگ رہا علاقے ساتھ موڈل ہیں اور پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ گاڑی یعنی کہ اتنی ایک سو بیس پہ جا رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی پہ چلی گیا گیا گاڑی اور یہ سپیڈی میں اس کی پڑھا رہا ہوں مجھے نا ترہا سال کتھ در لگتا تھوڑا سا دیس سنانے کا اس لئے اس رکابی ہے تو اب دیکھتے ہیں جب پٹرول ختم ہوتا ہے جہاں پہ اور بہن سیکس لوگ سارٹ کرتے ہیں پہ پٹرول ہو چکے ہیں اینڈ گاڑی ہوگی ہماری چلتی چلتی بند ٹھیک ہے اب ہم اس پہ کریں گے ایکسپیریمنٹ گاڑی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل بند ہو گئی ہے اور یہ 82 کلومیٹر بعد گاڑی پٹرول تھا 82 کلومیٹر چلا ہے تو گاڑی بند ہو یہ آئی ہے اس پہ پٹرول ڈالتے ہیں لیٹر اپنا یاس اٹھا کے تو پھر آگے آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی ایوریج دیتی ہیں ایک لیٹر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیٹر والی میں نے پوتل پکڑ لی ہے اب اس کو کھولتا ہوں اور اس کے اندرے دالتے ہیں بیجا بیجا میری راج کماری لیٹر پٹرول تھی ایک لیٹر پٹرول تھی لیٹر پٹرول اب پہلے تو چیک کے رکل جنگ سٹارٹ ہوتی بھی کی نہیں یہاں سٹارٹی نہیں ہوری اب گاڑی ہو چکی سٹارٹ پہلے تو سٹارٹ ہوتی بھی bomb min لیٹر پٹرول میں اب لیٹر پٹرول الخas 될 دل چکا اس کے اندر تو اب ٹرای کرتے ہیں کہ کتنا ہی کیلومیٹر دیتی ہمیں ایک لیٹر میں اب بلکل دیٹ ہیتھی گاڑی کیونکہ سٹارٹ بھی نہیں ہوری آپ نے لیٹر پٹرول چلانی سٹارٹ کر دیا ہے تو اب یہ چل رہی ہے ابھی بھی لیکن بھی ابھی باند ہو گی تھی تو اب دیکھتے ہیں کہ سولہ سے مزید کہاں تک جا سکتی ہے کیونکہ ابھی بار بار باند ہو رہی ہے اب جب باند ہو گی تو اس میں پرول ڈال دوں گا وہ فائنل اس کی ریڈنگ نوڈ کر کے تو خلال ابھی بھی چل رہی ہے تو چیک کرتے ہیں کہ ایک لیٹر میں ابھی تک تو یہ سولہ کلومیٹر چل چکی ہے اب مزید دیکھتے ہیں کہاں تک جاتی ہے آن جی لاؤ کسی کے پاس ایسی گاڑی ہے تو کلٹس دوہزار ساتھ موڈل پرانا انجن ٹھیک ہے ابھی میں اس کی گاڑی کا view بھی آپ کو سارا دوں گا سارا review دیتا ہوں اس گاڑی کا انجن بھی دکھاتا ہوں ٹھیک ہے کلٹس پرانا موڈل اتنی ایوریج اس کی آ تو وہ مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیں گاڑی ہو چکی ہے بند اور گاڑی نے ایک لیٹر میں ہمیں دیا ہے جی اٹھارہ کلومیٹر کی ایوریج یعنی کہ دو ہزار ساتھ موڈل کلٹس پہلے میں اس کو آپ کا انجن دکھاؤں گا پھر آپ کو یعنی یقین آئے گا کہ میں صحیح بات کر رہا ہوں اور یہ میرے پاس بوتل ابھی بھی پڑی ہے اب یہ میں ڈالوں گا اس کے اندر ڈے لیٹر والی کیونکہ میں نے لیٹر میں ڈالا تھا اور اس نے ایوریج اٹھارہ کی دیا یعنی کہ ایک لیٹر میں اٹھارہ کل میٹر کی ایوریج دے رہی ہے دو ہزار ساتھ موڈل کلٹس میں تو بہت خوش ہوں یار اس کی ایوریج ہے اور میں پریشان بھی ہوں کہ جو مہران ہے نیو یورو موڈل وہ کمز کے پندرہ سولہ کرتی ہے اور یہ پرانا انجن دو ہزار ساتھ کا اور اٹھارہ کی ایوریج یار لیول ہوگا لیول یہ دوسری پتل آپ لوگوں کے سامنے اس کے اندر ڈیلیٹر کی ہم نے تو لیٹر کی ایوریج نکالے کی ہم نے نکال لی لیکن دیکھیں آپ کا بھائی آپ کے لیے سلیل کی رہا ہوا جگہ دیکھا کھڑی کر کے اور یہ جب میں نے اس کے اندر ڈیلیٹر بھی پٹرول پھیک ہے لیٹر کے اندر ہمیں ایوریج گارڈنز ہی ہے جی ساڑھے اٹھارہ کی ساڑھے اٹھارہ راؤنڈ میں اس کی نکالی ہے ایوریج تو انجن تو ماشاءاللہ بہت فٹ ہے گارڈی کا یعنی کہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دوزار ساتھ موڈل کلٹس یاد بارہ ایوریج نیو کلٹس جو یورو کا جو نیو انجن ہے اس کا ای ایف اینجن جو ہے اس کا یورو ٹو جو انجن ہے وہ ایوریج دیتا ہے تقریباً چودہ یا پندرہ یا تیرہ چودہ اتنی ایوریج دیتا ہے اور اس کو میرے جو میرا مائنڈ تھا کہ یہ ایوریج دے گی مجھے دس یارہ بارہ اتنے کی ایوریج دے گی اس سے زیادہ نہیں جائے گی حد بارہ تک جائے گی لیکن اس نے تو مجھے خوش کر دیا ہے یعنی کہ اٹھارہ کی ایوریج کوئی عام ایوریج نہیں ہے یہ نیو گاڑییں جو ویگن آر آرہی ہے آرٹو آرہی ہے وہ ایتنی ایوریج دے رہی ہے تو آئیے اب اس کا وزرٹ کر رہا تھا آپ کو باہر سے گاڑی کا کہ گاڑی کیسی کنڈیشن میں ہے کیا سسٹم ہے اس کا تو چلیے گاڑی کا باہر سے طورہ ڈیوی آپ کو دیتے ہیں یہ اس کی کنڈیشن آپ دیکھتے ہیں بارنٹ اس کا جینین ہے ٹھیک ہے اور چلتے ہیں اب لیف سائٹ پہ یہ چیز بھی ٹوٹل ساری جینین ہے یہ کچھ سکریچ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنے آپ کو پرتاش کرنے پڑیں گے ٹائرز کی کنڈیشن اس کی جو ہے وہ 55-50% ہے ٹھیک ہے اور چھات بھی تھوڑی سی یہاں سے آپ کو دکھاتا جو لو ایک کلر تھوڑا سا فیڈ ہے یہاں سے اتنا اتنا اور اُدھر سے بھی اتنا اتنا ہی پھیڑ ہے اور باقی ساری چھات جینین ہے اپنے کلر میں ہے ٹھیک ہے اور اب اس کی بیک سائٹ پہ آ جاتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈکی بھی ٹوٹل جینین ہے کوئی اس میں پینٹ نہیں ہے کوئی سکریچ نہیں ہے اندر سیلم میں بھی پوری ہے رائے سائٹ پہ گاڑی کا یہ فینڈر آ جاتا ہے جینین ہے یہ دروازہ اس کا ٹچ ہے یہ پینٹ ہوا ہے اور اس کے اوپر تھوڑے سکریچز بھی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کا ڈرائیونگ سائٹ بھلا دروازہ آ گیا اور یہ فینڈ ہے یہ بھی ٹوٹل جینین ہے گاڑی میں صرف ایک دروازہ اور کچھ سکریچز ہیں ٹھیک ہے باقی گاڑی کافی جینین ہے تو گاڑی کی انجن کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں سو گائز آپ یہ انجن دیکھ سکتے ہیں انجن کی کنڈیشن فرنٹ پٹی پہلے چیک کریں بہت ہی ساف ستری ہودے جو اس کے ہیں وہ بھی بہت ساف ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور انجن کی کنڈیشن بھی بہت اچھی ہے باونٹ یہ اندر سے پورا سیلوں میں ہے تو آئیے اب گاڑی کے روم کی تھوڑی سی بیوٹیو بناتے ہیں دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا روم ہے ٹھیک ہے لیڈر پوشی جو سکلٹس کی آتی ہیں وہ ہیمی اس پر یہ ہے یہ اس کی چھت کی کنڈیشن ہے یہ بیک سائٹ کی اور اس کے اندر اس کے اپنے اوریجنل سپیکر بھی موجود ہیں اے سی اس میں اونا ہے اے سی ہیٹر اونا گاڑی میں اور آٹو فین بھی چلتا ہے آپ کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بیٹن کو پریس کریں تاکہ نیکس آنیوری ویڈیو آپ کو جلدی مل سکیں اللہ حافظ